ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلاشن کوف کی گولی کس تک پہنچائی گئی بنیگالہ میں تئیس منٹ تک کیا ہوتا رہا ایک نون لیگی وزیر کو ایک خاتون نے کیوں گھسید ڈالا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں کیا بڑا سرپرائز دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو کلاشن کوف کی گولی کے متعلق ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ کلاشن کوف کی گولی ایک صحافی کو بھیجی گئی ہے اس کی ایک تصویر اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے جو مرکزی میڈیا ہے اس پر اتنا خوفتاری ہے اور مین سٹریم میڈیا اتنے برے طریقے سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ اس نے یہ خبر نشر نہیں کی اور اس خبر سے جڑی جو تصویر ہے یعنی کلاشن کوف کی گولی ایک صحافی کو بھیجنے کی جو تصویر وائرل ہوئی ہے اسے بھی مرکزی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کلاشن کوف کی گولی ہے یہ کس صحافی کو بھیجی گئی یہ گولی بھیجنے والا کردار اصل میں کون تھا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں ان سے کیا پتا چلا ہے کہ یہ کلاشن کوف کی گولی بھیجنے والے جو کریکٹس تھے اور اصل میں اس پورے منصوبے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کون تھے تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دو صحافی صابر شاکر کو اس سے پہلے دھمکیاں دی گئیں صابر شاکر کے اوپر مقدمات بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور صابر شاکر پر غداری کے الزامات بھی لگائے گے اب صابر شاکر چونکہ اسلامباد میں صحافت کرتے تھے وہ اے آر وائی کے بیرو چیف تھے میں اس وقت دنیا ٹی وی کا بیرو چیف تھا اس لیے میں نے اور صابر شاکر نے اسلامباد کے اندر کئی ایسے ایونٹس ہیں جو اکٹھے کور کیے بطور صحافی اسی طرح مختلف سفارت خانوں میں جو تقریبات ہوتی رہیں میں اور صابر شاکر صاحب اکٹھے اور بھی کچھ صحافی ہم اکٹھے ان تقریبات کو کور کرتے رہے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں اور پرائیم نیسٹر آفس سے لے کر سپریم کورٹ اور پھر ایوان صدر تک بہت سی ایسی تقریبات تھی جہاں ہم نے اکٹھے مل کر کورج کی اس کے ساتھ ساتھ برسلز میں ایک آلہ ترین سطح کی نیٹو کی کانفرنس میں نے صابر شاکر صاحب نے رمیز نظامی صاحبہ نے اور اسی طرح دو جو مزید سینئر صحافی ہیں ہم نے اکٹھے برسلز میں ایک آلہ ترین سطح کی جو نیٹو کی بریفنگ تھی وہ اٹینڈ کی یہ بریفنگ جو تھی اس میں نیٹو کے جنرلز نے خطے کی صورتحال کے متعلق بہت اہم نویت کے پوائنٹس پر ہم پاکستانی صاحبیوں کو بریف کیا اور یہ بریفنگ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہی تھی جب بھارت کی جانب سے پاک فوج کے خلاف زہر انگلہ جارہا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا جارہا تھا اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھارت نے ایک انتہائی گھناؤنی مہم چلائی ہوئی تھی لیکن اسی بریفنگ کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ صابر شاکر صاحب ہم دیگر چار صافیوں کے ساتھ مل کر نیٹو کے جنرلز کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے پاکستان اور پاکستانی افواج پر جو بھارت کی جانب سے سنگین ترین غلیز ترین گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے تھے ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور وہاں پر ہم نے اپنے طور پر ریاست کا اور پاک فوج کا مقدمہ لڑا لیکن بدقسمتی سے وہی صابر شاکر ہیں کہ اب ان کو غداری کے الزامات کا سامنا ہے اور انہیں اتنی دھمکیاں دی گئیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے جانا پڑا اس کے بعد عرشہ شریف صاحب جن کی بیٹ ڈیفینس رہی یعنی دفاعی معاملات وہ کور کرتے رہے بہت سے آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے عرشہ شریف صاحب کے جو کہ انہوں نے اگلے مہرچوں میں جا کر پاکستان آرمی کے جوانوں کے ساتھ کیے لیکن عرشہ شریف صاحب کو بھی اتنی دھمکیاں ملیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے جانا پڑا اسی طرح عمران ریاض خان کو اس سے پہلے گرفتار کیا گیا حالانکہ عمران ریاض خان کے متعلق جو آپ کی پرانی اپوزیشن ہے جو اس وقت امپورٹڈ حکومت میں کنورٹ ہو چکی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ عمران ریاض فوج سے ڈکٹیشن لیتے ہیں لیکن وہی عمران ریاض خان ہے کہ آج ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں غداری کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جمیل فاروقی کو گرفتار کر کے ان پر بھی تشدد کیا گیا لیکن اب ایک اور صحافی کو کلاشن کوف کی گولی بھیجی گئی ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اصل میں عارف عمید بھٹی صاحب کو آف ایر کرنے کے بعد پیش آیا ہے کیونکہ عارف عمید بھٹی صاحب کی جو صحافت ہے اس کے متعلق بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ تاثر بناتے تھے خاص طور پر نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ تاثر بناتے تھے کہ عارف عمید بھٹی فوج کی جانب سے دی گئی لائن لیتے ہیں اور فوج کی جانب سے دی گئی لائن کے اوپر اپنی صحافت کرتے ہیں یہ نون لیگ کا الزام تھا لیکن اب وہی عارف عمید بھٹی ہیں جو زیرے اطاب ہیں ان کا پروگرام آف ایر کر دیا گیا اور اب آپ ان کو آج کل سکرین پر نہیں دیکھ رہے ہوں گے یعنی ایک ایسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا ماحول بنا ہے کہ جس میں وہ تمام صحافی جن کے متعلق یہ تاثر تھا کہ یہ فوج کا مقدمہ لڑتے ہیں فوج کا دفاع کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو اس وقت دھمکیاں مل رہے ہیں لیکن اب ایک اور صحافی کو کلاشن کوف کی گولی بھیجی گئی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے اور کس طرح سے صحافیوں کو دھمکایا گیا ہے اب ایک صحافی کو کلاشن کوف کی گولی بھیجی گئی اور اس وقت بھیجی گئی جب عارف عمید بھٹی صاحب کو آف ایر کرنے کے خلاف ایک اتجاج کیا صحافیوں نے اس سے پہلے بھی صحافت پر جب بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں تو صحافی اتجاج کرتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ یہ جو اتجاج ہے اس کو برداشت نہیں کیا گیا لاہور پریس کلپ کے زیرے احتمام یہ اجلاس کیا یہ اتجاج کیا گیا تھا اسی طرح اسلامباد پریس کلپ میں بھی اسی قسم کا اتجاج کیا گیا تھا لیکن اب صحافیوں کو دھمکانے کے لیے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا گیا اور جو لاہور پریس کلپ کے صدر ہیں آزم چودری ان کے ساتھ اب ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ کلاشن کوف کی گولی کے متعلق ہے کیونکہ جب وہ اپنے آفیس پہنچے ہیں لاہور پریس کلپ میں لاہور پریس کلپ کے یہ صدر ہیں چند دن پہلے مظاہرہ ہوا تھا آزادی صحافت کے لیے تو جب وہ اپنے آفیس پہنچے تو ان کے آفیس کے ٹیبل پر کلاشن کوف کی ایک گولی پڑی ہوئی تھی اور ان کو یہ پیغام دیا گیا اصل میں یہ کلاشن کوف کی گولی پہنچا کر کہ اگر آپ نے یہ آزادی صحافت کے معاملے پر مظاہرے کرنے بند نہ کیے اگر آپ نے اپنی آواز کو خود ہی نہ روکا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ کلاشن کوف کی گولی ہے اس کے ذریعے ہم کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو مرکزی میڈیا نے سنسر کر دیا ہے حالانکہ اس کلاشن کوف کی گولی کے متعلق جو تصاویر ہیں وہ سامنے بھی آ چکی ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق الگ سے بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے لیکن جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں مسٹر وائے کا نام لے کر ایک ایسا انکشاف کر دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو ستانوے سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا یہ طاقتور شخصیت کون ہے خان صاحب نے کس طاقتور شخصیت کی جانب اشارہ کیا تھا اور آخر میڈیا نے خان صاحب کا یہ جو ستانوے سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو کیوں سنسر کر دیا اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا اس کا پہلا حصہ نیوٹرلز کے متعلق تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا اور خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ الفاظ بولے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے مسٹر وائے کا نام دیا مسٹر وائے کے متعلق ایک خوفناک واقعہ سنایا ایک نیا انکشاف کر دیا لیکن خان صاحب نے جیسے ہی مسٹر وائے کا ذکر کرنا شروع کیا یہاں سے چینلز کے پر جلنا شروع ہو گئے کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے امران خان صاحب کے اس جملے میں بولے گئے الفاظ پر بیپ لگا دی اب یہ جو خان صاحب کا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا اسی طرح جو امپورٹڈ حکومت کے کردار ہیں ان کو بھی مخاطب کیا اور خان صاحب نے کہا کہ اب مجھے بند کمرے میں ہونے والی ایک اور سازش کے متعلق بڑی حساس نویت کی معلومات ملی ہے یعنی ایک نئی سازش کی گئی ہے جو کہ ایک اور بند کمرے میں کی گئی ہے یہ سازش اس سازش سے مکمل طور پر مختلف ہے جس کے متعلق خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ کچھ کردار ان کی جان لینے کے لیے بند کمروں میں سازش کر رہے ہیں اور اس کے متعلق خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی لیکن اب خان صاحب نے جو تازہ ترین انکشاف کیا آج کے دن میں اس میں خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب مجھے بند کمرے میں ہونے والی ایک تازہ ترین سازش کے متعلق انٹیلیجنس انفارمیشن ملی ہے اس کے بعد خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا خان صاحب نے یہ بتایا کہ اس طاقتور شخصیت کی ایک تازہ ترین بہت ہی مسٹیریس قسم کی اور سیکرٹ ایکٹیوٹی ہوئی ہے اپنی جانب سے اس ایکٹیوٹی کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا لیکن خان صاحب کو بھی ظاہر ہے کہ مختلف اداروں سے اب تک معلومات ملتی رہتی ہیں کوئی بھی پرائم نسٹر ہو جو کہ پرائم نسٹر رہا ہو تو اس کو مختلف اداروں کی شخصیات معلومات فرام کرتی رہتی ہیں تو خان صاحب نے بتایا کہ اب اس طاقتور شخصیت کی جس کا تعلق پاکستان کے سب سے باثر ادارے سے ہے جس کا تعلق پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے سے ہے اور اس طاقتور ادارے کی یہ شخصیت ایک عالی ترین آفیسر ہے تو خان صاحب نے کہا کہ اس کی اب ایک سیکرٹ ایکٹیوٹی کے متعلق ہمیں اطلاع ملی ہے یہ ایکٹیوٹی اصل میں ایک خفیہ ملاقات تھی یہ خفیہ ملاقات کس شہر میں ہوئی کس مقام پر ہوئی اس کے متعلق بھی خان صاحب نے ایکزیکٹلی انفارمیشن جو ہے وہ دی اور یہ بھی بتایا کہ یہ خفیہ ملاقات اس طاقتور شخصیت کی کس کے ساتھ ہوئی اس کے بعد خان صاحب نے اسی شخصیت کا نام لیا یعنی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا نام لیا اور خان صاحب نے کہا کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کی جو تازہ ترین خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نون لیگ کی قیادت سے اس کے بعد مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یعنی ٹیکنیکی بنیادوں پر ناکاؤٹ کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن اور اس کے پیچھے الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی قیادت کی ملی بھگت ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے مسٹر وائے کے متعلق ایک خوفناک نویت کا انکشاف کر دیا یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو خان صاحب نے پچھلے سارے تین ماہ کے دوران نہیں کیا تھا پہلی مرتبہ خان صاحب نے مسٹر وائے کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مسٹر وائے کون ہے اور اس وقت کس شہر میں موجود ہے اب یہ جو انکشاف تھا خان صاحب کا اس کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے بڑے حساس نویت کے الفاظ استعمال کیے لیکن یہاں بھی میڈیا نے خان صاحب کا یہ جو اکتیس سیکنڈ کا کلپ ہے اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ کچھ اناثر ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو روکنا چاہتے ہیں اصل میں یہ مجھے نہیں روکنا چاہتے یہ تحریک انصاف کو نہیں روکنا چاہتے یہ عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ کو روکنا چاہتے ہیں یہ عوام کے خلاف ایک بدترین سازش ہے لیکن ہم اسے ناکام بنائیں گے اس کے بعد خان صاحب نے بل آخر مسٹر وائے کا نام لیا جسے مکمل طور پر میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس سترہ سیکنڈ کے کلپ میں مسٹر وائے کے متعلق اس قسم کی انفرمیشن دی کیونکہ خان صاحب نے جب مسٹر وائے کا نام لیا تو اس کے ساتھ جوڑ کے خان صاحب نے مسٹر ایکس کا حوالہ بھی دیا یعنی وہ مسٹر ایکس جو کہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور خان صاحب نے مسٹر ایکس کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان کو یہ ذمہ داری اس سے پہلے دی گئی تھی کہ انہوں نے پنجاب میں تحریک انصاف کو الیکشن نہیں جیتنے دینا لیکن اب مسٹر وائے کے متعلق ایک تازہ ترین انکشاف خان صاحب نے کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ مسٹر وائے آج کے دن میں کہاں پہنچے تو خان صاحب نے یہ جو انکشاف تھا اس میں مسٹر وائے کو مخاطب کیا خان صاحب نے ریاستی اداروں کو مخاطب کیا امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مسٹر ایکس تو لاہور میں ہے لیکن اب مسٹر وائے کو اسلامباد بھیجا گیا ہے یہ الفاظ خان صاحب نے استعمال کیے کہ مسٹر وائے کو اسلامباد بھیجا گیا ہے خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ مسٹر وائے کا تعلق پاکستان کے ایک طاقتور ادارے سے ہے اس کے بعد خان صاحب نے ایک خوفناک واقعہ سنایا ایک انتہائی خوفناک قسم کا انکشاف کیا اور جس وقت خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا تو اس وقت میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مسٹر وائے کو اسلامباد اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انہیں ایک خصوصی مشن دیا گیا ہے وہ مشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کل ادم کروانا ہے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا ہے اور عمران خان کو بدنیتی کی بنیاد پر شاستر سے آؤٹ کرنا ہے یعنی ناہل کروانا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت حساس نویت کا جملہ بولا اور خان صاحب نے کہا کہ مسٹر وائے مسٹر وائے کو خان صاحب نے باقاعدہ مخاطب کیا اور خان صاحب نے کہا کہ مسٹر وائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحریک انصاف کو نقصان پہنچائیں گے اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو اور مجھے نقصان پہنچائیں گے یعنی اگر آپ ہمیں کمزور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک ایسی پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ وفاق میں بھی موجود ہے جو کہ کیپی میں بھی موجود ہے یعنی کیپی کی حکمران ہے پنجاب کی حکمران ہے کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ اس کے پاس ہے آزاد کشمیر کی حکمران جماعت ہے گلگت بلتستان کی حکمران جماعت ہے اور واحد جماعت ہے جو پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہے جو پورے ملک کو متحد رکھ سکتی ہے پورے ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے لیکن اگر آپ اس پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ پھر یاد رکھیں کہ آپ اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہوں گے اور خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو مسٹر وائے ہیں یہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاویڈ باجوا سے جڑی الگ سے ایک بہت بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے لیکن جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی بنی گالا سے آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور انتہائی خطرناک نویت کی خبر آئی ہے بنی گالا سے تین ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں اگر آپ ٹویٹر پر جا کر ابھی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور ٹویٹر پر انہی ویڈیوز کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بنی گالا میں کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ایک تازہ ترین خبر آئی اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائشگاہ پر ایک توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جو ہے وہ ارسلال کیا گیا ہے اور ریجسٹرار آفیس کی جانب سے یہ توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جو کہ ایک بوگس کیس میں جاری کیا گیا تھا حالانکہ مریم نواز کے چیف جسٹس کے خلاف ریمارکس اور آرمی چیف کے خلاف الزامات پر آج تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا لیکن خان صاحب کے خلاف ایک بوگس قسم کا مقدمہ قائم کیا گیا لیکن اب بنی گالا میں آپریشن کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک انتہائی حساس نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ پنجاب پولیس کو بنی گالا بھیجا گیا تھا اور اس وقت آج کے دن میں جب یہ اطلاعات آئی کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی تھی اس سیکیورٹی میں سے ایف سی کو پیچھے ہٹا دیا گیا اس کے بعد اسلامباد پولیس کی سیکیورٹی خان صاحب سے واپس لے لی گئی تو پنجاب پولیس کی سیکیورٹی پہنچائی جاری تھی بنی گالا لیکن وہاں پر ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد پھر پولیس نے ایک آپریشن کے متعلق ایک انتہائی گھنونی واردات آج کے دن میں بنی گالا میں کی ہے اور وہ واردات یہ کی گئی کہ ایک فون کا استعمال کیا گیا ایک آپ کہہ لیں کہ انتہائی پرسرار نویت کا معاملہ سامنے آیا کیونکہ یہ جو فون ہے اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اندر ایک ویٹس ایپ پیغام موجود ہے اور یہ جو ویٹس ایپ پیغام ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ کسی ایسی شخصیت کی جانب سے بھیجا گیا تھا جس کی بنیاد پر شہباز گل نے اے آر وائی کی ٹرانسمیشن میں بیپر دیا تھا اور شہباز گل کے فون سے ہم نے ان تین شخصیات کے نمبر بھی برامت کرنے ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے اور شہباز گل سے آخری وقت تک رابطے میں رہے اب پہلے تو یہ بہانہ بنایا گیا لیکن اب بنی گالا میں آپریشن کے لیے پولیس نے ایک نیا آپریشن کرنے کے لیے ایک نیا بہانہ گڑا اور وہ بہانہ یہ گڑا کہ جو کال کی گئی تھی شہباز گل کے جانب سے یہ بنی گالا میں ایک لینڈ لائن سے کی گئی تھی یعنی عمران خان صاحب کی رہائشگاہ سے ایک لینڈ لائن سے یہ کال کی گئی تھی اس لیے ہمیں لینڈ لائن کا جا کر ریکارڈ لینا ہے اور ہم نے چھاپا مارنا ہے بنی گالا میں بنی گالا کا سرچ آپریشن کرنا ہے حالانکہ اس لینڈ لائن سے کیا ریکارڈ حاصل کرنا ہے عمران خان صاحب کا اگر کوئی لینڈ لائن نمبر ہے تو اس کا جو پورا کال ریکارڈ ہے یہ تو پی ٹی سیل سے حاصل کیا جا سکتا ہے پی ٹی اے سے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کے لیے اب پولیس نے باقاعدہ وہاں پر سرچ آپریشن کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم نے وہاں پر چھاپا مارنا ہے لیکن عوام نے گزیٹا ہے یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکیں گے کہ کس قسم کے عوامی غیز و غزب کا سامنا ہے اس وقت پی ٹی ایم کی قیادت کو ان میں سے ایک جو ویڈیو ہے وہ تو خرچیت شاہ کے بیٹے کی ہے لیکن دوسری ویڈیو خرم دستگیر کی ہے اب جو پہلی ویڈیو ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خرچیت شاہ جن کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں ان کا بیٹا ایک نام نہا دھمدردی جتانے کے لیے متاثرین کے پاس پہنچتا ہے سندھ کے اندر لیکن اب وہاں پر لوگ یہ شور مچا دیتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی پیپس پارٹی کی قیادت نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلابی پانی کا رک آبانیوں کی طرف موڑا اور اب ہم تمہیں مزا چکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو آپ کے وہاں پہ متاثرین تھے انہوں نے خرچی چاہ کے بیٹے کو سیلابی پانی میں گسیٹ لیا وہاں پر ایک بہت آپ یہ کہہ لیں کہ اس قسم کا سین کریئٹ ہوا جہاں پہ خرچی چاہ کے بیٹے کو آپ ایک طرح سے کہیں کہ گربان سے پکڑ کے پانی میں گسیٹا لوگوں کے جانب سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی اب لوگوں میں کس قسم کی اویرنس پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں کس طریقے سے لوٹتے خسوٹتے ہیں لیکن جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت کس طرح سے ہم سے موں پھیر لیتے ہیں لیکن دوسری جانب خرم دستگیر کی ایک طباق ان قسم کی ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہے جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سامنے آئی اس وقت نون لیگ نے کہا کہ یہ کوئی پرانی ویڈیو ہے کچھ حلکوں نے یہ بھی کہا کہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہوگا لیکن اب پتا چلا ہے کہ یہ ویڈیو اصل ہے یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور ایک خاتون کی یہ ویڈیو ہے اور خرم دستگیر کو ایک گاری میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اب یہ جو خاتون ہیں خرم دستگیر گاری میں جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ڈرائیور کوشش کرتا ہے کہ اس خاتون سے اور جو حجوم ہے ان سے جان چھڑا کے آگے نکل جائے لیکن یہ خاتون خرم دستگیر کو کہتی ہے کہ میں تمہیں قیامت والے دن گریبان سے پکڑوں گی جس قسم کے تم نے بجلی کے بل بھیجے ہیں جس طرح سے تم نے مہنگائی کی چکی میں ہمیں پیسہ ہے جس طرح سے تمہارے بھیجے گے بجلی کے بلز کی وجہ سے ہم اب دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا یہ ویڈیو بھی اس وقت سوچل میڈیا پر وائلل ہے جبکہ دوسری جانب ایک اہم خبر ہی آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تین دیشتگر مارے گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ